بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلکہ وآصحابکہ یا رحمت للعالمین وادی کمرات اپنی مثال آپ ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات جہاں موجود ہیں بلندوں بالا پہاڑ اور گھنے جنگلات بہتے جھرنے سرسبز نظارے جھیلے اور آبشار چلیے گھومتے ہیں آج دیر بالا کی وادی کمرات لاہور پشاور موٹروے پر اسلام آباد کراس کرتے ہی پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو جانے والی سڑکوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پہلے ہزارہ موٹروے جو وادی کاغان کو جاتی ہے اور اس کے بعد سوات موٹروے جو چک ترہ جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے یہاں سے آپ وادی سوات بھی جا سکتے ہیں اور ریاست دیر میں بھی تاخل ہو سکتے ہیں چک ترہ سے تقریباً تین گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بعد آپ دیر پہنچ جاتے ہیں یہاں سے ایک راستہ لواری ٹاپ یعنی چترال کو جاتا ہے اور دوسرا راستہ کمرات ویلی کو جاتا ہے یہ راستہ شرنگل پاترہ کلکوٹ سے ہوتے ہوئے تقریباً دو سے اڑھائی گھنٹے میں تھل تک پہنچتا ہے تھل کمرات ویلی کا داخلی شہر ہے ویسے تو ساری وادی دیکھنے کے قابل ہے مگر جامعہ مسجد دارو سلام تھل کمرات ویلی میں گھنہ جنگل کمرات آبشار کالا چشمہ ویجارتن تو جنگا اپر کنڈل اور لور کنڈل جھیلیں شازر جھیل گورشہ جھیل جاز بانڈا کنڈ بانڈا اور کٹورا لیک زیادہ مشہور اور خوبصورت ترین مقامات ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے گزارش ہے ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں نمبر ون جامعہ مسجد دارو سلام تھل اس مسجد کو دیر کوہستان کی سب سے قدیمی اور مشہور مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے تھل بازار سے آگے دریائے پنچکوڑا کے این کنارے پر یہ خوبصورت مسجد واقع ہے اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خوبصورت قدیمی مسجد تیار کی لکڑی سے بنی ہے درختوں کے بڑے بڑے تینے ستونوں کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں دیواروں اور ستونوں پر مختلف ڈیزائن کندہ کیے گئے ہیں اور دیدہ زیب رنگوں سے آرائش کی گئی ہے آج کل کے مشینی دور کا انسان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا مسجد میں تشویر کھینچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے نمبر دو کمرات جنگل تھل سے آدھے پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد کمرات کے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں دریائے پشکوڑا اس وادی کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے اور آج کل یہاں رات کو قیام کرنے کے لیے ایک نہیں کئی ہوتل بھی بن گئے ہیں اور کافی زیادہ کیمپنگ سائٹس بھی موجود ہیں جنگل کے بیچ و بیچ رات کا قیام زیادہ ایڈونچرس ہوتا ہے یہاں ہزاروں سال پرانے اونچے اونچے دیار کے درخت موجود ہیں اور ساتھ میں دریائے پشکوڑا کا نیلا رنگ یہاں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا ہوتا ہے نمبر تین کمرات آبشار بلند پہاڑوں سے گرتی یہ آبشار انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے یہ کمرات کی سب سے اونچی آبشار ہے جہاں بلند و بالا پہاڑوں پر برف کا پانی پگل کر آبشار میں آتا ہے گھنے جنگل سے گزر کر جائیں تو آبشار آنے سے قبل ہوتلوں کی بستی شروع ہو جاتی ہے اور دور سے ہی کمرات کی سب سے بڑی آبشار نظر آ جاتی ہے جنگل میں دائیں جانب کم از کم دس منٹ پیدل چلیں تو آبشار کے پانی کو چھو سکتے ہیں یہاں بڑی تعداد میں لوگ آبشار کے پانی سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں اس لئے کافی رش لگا رہتا ہے کچھ سٹالز اور ریسٹورنٹ بھی اب تو اوپر بن گئے ہیں اور اب یہاں پیزا کی سروس بھی شروع ہو گئی ہے آبشار سے مزید آگے دریائے پچکوڑا کے ساسا سفر کریں تو بلندی کے ساسات وادی کمرات کی خود صورتی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے آبشار سے آدھا پونہ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ایک مقام کالا چشمہ ہے جسے کچھ لوگ کالا پانی بھی کہتے ہیں موجودہ راستہ بننے سے قبل اوپر سے پرانا راستہ جاتا تھا اور لوگ نیچے اس چشمے سے پانی پینے کے لیے روکا کرتے تھے اس چشمے کے اردگرد بڑے بڑے کالے پتر ہیں جس کی وجہ سے پانی کا لنگ کالا نظر آتا ہے کالے چشمے کے دوسری جانب دریائے پنچکوڑا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے اب یہاں بھی ہوتل بن گئے ہیں آپ کو کھانے پینے کی ہر قسم کی سہولت مل جاتی ہے نمبر پانچ بجہارتن کالا پانی سے کچھ آگے جائیں تو کچھ دیر کے بعد دریائے پنچکوڑا پر یہاں لکڑی کے تنے سے بنایا پھل نظر آتا ہے یہاں دریاء کے تند و تیز پانی کو کراس کر کے دوسری جانب جایا جا سکتا ہے یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ موٹر سائیکل بھی اس پر سے آرام سے گزر سکتی ہے دوسری جانب ٹینٹ کچن بنے ہیں یہاں سے دریائے پنچکوڑا کا حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ چائے پکوڑے اور کھانا بھی مل جاتا ہے بہت سے لوگ یہاں کیمپنگ بھی کرتے ہیں نمبر چھے دو جنگا دو جنگا کمرات ویلی کا آخری مقام ہے جہاں تک فور بائی فور گاڑی جا سکتی ہے اس سے آگے راستہ ختم ہو جاتا ہے اور مزید آگے پیدل جانا پڑتا ہے جہاں راستہ ختم ہوتا ہے وہاں بڑا کھلا میدان نظر آتا ہے اب یہاں بھی کافی کیمپنگ سائٹس بن گئی ہیں اور کافی کیمپ یہاں کرائے کے لیے لگائے گئے ہیں آپ کو رہائش اور کھانے کی سہولت مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ بھی اپنا خیبہ نصب کر کے خود سے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں دریا کے ساتھ ساتھ تھوڑا ہی آگے جائیں تو دریا دو حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے یعنی یہاں دو دریا ایک جگہ آ کر زم ہو رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس جگہ کا نام دو جنگا ہے نمبر ساتھ کنڈل جھیل دو جنگا سے دائیں جانب آنے والے دریا کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں تو دو جھیلے آتی ہیں ایک جھیل کو لور کنڈل اور اس سے اوپر والی جھیل کو اپر کنڈل کہا جاتا ہے یہ سارا راستہ ہائیکنگ کا راستہ ہے شوکین کوہنوردھی ان جھیلوں کے دیدار کے لیے یہاں جاتے ہیں نمبر آٹھ شازر جھیل دو جنگا کے بائیں جانب سے آنے والے دریا کے ساتھ ساتھ جائیں تو وہاں بھی مزید دو جھیلیں آتی ہیں ایک ٹریک سے کچھ بلندی پر ہے اس کا نام گرشہی جھیل ہے اور ٹریک کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں جو شازر جھیل پر جا کر ختم ہوتا ہے ان دونوں جھیلوں پر بھی ہائیکنگ کر کے ہی جایا جا سکتا ہے زیادہ تر قدرتی مناظر سے عشق رکھنے والے افراد ہی یہاں جاتے ہیں نمبر نو جہاز بانڈا کمرات کے مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ اسی ٹور میں کمرات سے ذرا ہٹ کر جہاز بانڈا بھی جاتے ہیں جس کا ٹریک تھل سے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کی جیپ کی مسافت کے بعد شروع ہوتا ہے جیپ ٹکی ٹاپ تک لے جاتی ہے اس کے بعد تین گھنٹے کی نارمل ہائیکنگ کے بعد جہاز بانڈا پہنچ جاتے ہیں جو اوپر پہنچ کر نہایتی خوبصورت میدان ہے پہلے یہاں صرف کیمپنگ ہوتی تھی اب یہاں شگران کی طرز پر ہوتل بنتے جا رہے ہیں نمبر دس چھوٹا کٹورا لیک جہاز بانڈا کے بعد لوگوں کا اصل حدف کٹورا لیک ہے اس کے راستے میں ایک اور جیل بھی آتی ہے جسے چھوٹا کٹورا جیل یا جہاز بانڈا جیل بھی کہا جاتا ہے اب یہاں کشتی رانی کی سروس بھی شروع ہو گئی ہے سیاہ صرف سور پے کے عوض جیل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں تو کافی پیدل کا ٹریک بچ جاتا ہے نمبر گیرہ کٹورا جیل قدرت کا شاہکار انتہائی حسین و جمیل رنگ بھکیرتی کٹورا نمہ جیل جہاز بانڈا سے تقریبا دھائی سے تین گھنٹے کی نارمل ہائیکنگ پر موجود ہے جسے دیکھ کر ساری ہائیکنگ کے تقاوٹ دور ہو جاتی ہے جیل کے نیلے رنگ کے پانی میں بہاڑوں پر جمی برف سبزہ آسمان کا نیلا رنگ اور بادلوں کا اکس انتہائی سہر انگیز منظر پیش کرتا ہے اب یہاں پر بھی کشتی رانی کے سروس شروع ہو گئی ہے نمبر بارہ کنڈ بانڈا جہاز بانڈا کے آخری ہوتل سے نیچے کی طرف دیکھیں تو کنڈ بانڈا کی خوبصورت وادی نظر آتی ہے جس میں بل کھاتا دریا اس سرسبز وادی میں مزید اضافہ کر رہا ہوتا ہے اس بل کھاتے دریا کو یہاں کے لوکل لوگ ناغن دریا بھی کہتے ہیں یہ یہاں کے لوگوں کے لیے چرہ گاہ ہے اور دور سے آنے والے سیاہوں کے لیے خوبصورت کرین سیاہتی مقام نمبر تیرہ کنڈ بانڈا آبشار کٹورا لیک سے جارے ہونے والے آبشار کا بہتا پانی جہاز بانڈا سے ایک مقام پر نیچے گرتا ہے اور انتہائی دیدہ زیب آبشار کا منظر پیش کرتا ہے جہاز بانڈا سے یہ آبشار بڑی انچائی سے نیچے کنڈ بانڈا میں گرتی ہے اور اپنے حسن کے جلوے بکھیتی ہے نیچے گرتا ہوا پانی بلکل دودھ کی طرح سفید دکھائی دیتا ہے لکڑی کی نہرے کمرات ویلی میں آپ کو قدیمی ترس پر بنی لکڑی کی نہرے دکھائی دیتی ہیں دریائے پنچکوڑا کے پانی کو علیدہ کر کے لکڑی کی نہروں سے گزارا جاتا ہے اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی پانی سے فسنے بھی سہراب کی جاتی ہیں اور بجلی بھی بنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پانی سے پنچکتھی بھی چلائی جاتی ہیں ان تمام جگہوں کی علیدہ علیدہ تفصیلی ویڈیوز بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گی شکریہ اگر آپ نے تو جنگا آنا کمراد کا آخری پائٹ پائٹ پہ آنا ہے تو راستے دیکھ لیں آپ کو ایسے راستے سے گذر کے آنا پڑے گا ورنہ وہاں سے 4x4 گاڑییں مل جائتی ہیں کچھ میں بیٹھیں اور وہ یہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو ہم کو اپنی گاڑی پہ آئے اپنی 4x4 پہ بڑا زبردہ شارہ بلانچر راستے ہیں اور پھر کیا بجائیں گا بڑا زبردہ شارہ